حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ 26 نومبر 1845 باروز منگل کو بہاولپور کے ایک قصبہ چاچنا شریف میں پیدا ہوئے آپ کا نسلی سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے جاملتا ہے آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ خدا بکش قرف محبوب الہی تھا آپ جب چار برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اسی طرح جب آپ آٹھ برس کے ہوئے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا آپ نے قرآن کی تعلیم میاں محمد بکش اور میاں صدر الدین سے حاصل کی آپ نے فارسی کی تعلیم میاں حافظ خواجہ جی اور میاں احمد یار خواجہ سے حاصل کی حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے بزرگوں کے ایک مرید مٹھن خان جتوئی تھے جس کے نام سے قصبہ مٹھن کوٹ آباد ہوا جب مٹھن کوٹ پر قابض پنجاب کے سکھ حاکم مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے تو آپ کے والد اپنے خاندان کے ساتھ مٹھن کوٹ سے چاچنا شریف منتقل ہو گئے جب آپ نواب آف بحولپور جس کا نام نواب فتح محمد جو کہ آپ کے والد کے مرید خاص بھی تھے کے پاس رہائش پذیر تھے وہاں پر بھی اساتذہ کرام موجود رہتے تھے جو آپ کو تعلیم دیتے تھے آپ نے اس شاہی محل میں تقریباً چار سال گزارے جب آپ تیرہ برس کے ہوئے تو آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت فخر جہان رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی اور جب آپ کی عمر ستائیس برس ہوئی تو آپ کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اور پھر آپ سجادہ نشین بنے آپ بہت سخی تھے لنگر کا روزانہ خرچ بارہ من چاول اور آٹھ من گندم تھا سو سے پانچ سو کے قریب آپ کے ساتھ ہر وقت لوگ جڑے رہتے تھے آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا غوربہ اور مساکین میں بانٹ دیتے تھے جب آپ نواب آف بحولپور کے پاس دعوت پر جاتے تو آپ کو پچیس سے تیس ہزار روپے دیتے اور جب آپ وہاں سے روانہ ہوتے تب بھی آپ کو پینتیس سے چالیس ہزار روپے دیتے تھے آپ کی جاگیر سے سالانہ آمدن تقریباً پینتیس ہزار تھی حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ انتہائی سادہ انسان تھے دن میں گندم کی ایک روٹی اور رات کو گائے کا دودھ پیتے تھے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ برز روحی چولستان میں گزارے آپ کے مرید خاص نواب صادق جس کا نام نواب صادق محمد رب عباسی تھا کو نصیحت کی زیر تھی زبر نہ بڑھن متا پیش آوی یعنی نرمی اختیار کیا کرو سختی نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی سختی کر سکتے ہیں آپ نے شائری بھی کی زیادہ تر آپ کا کلام سرائی کی زبان میں ہے جس کا نام دیوان فرید ہے آپ نے اردو فارسی سندھی عربی میں بھی شائری کی آپ کے اردو دیوان بھی موجود ہیں سرائی کی دیوان میں دو سو بہتر کافیاں ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے وصال کے وقت تین حسرتوں کا اظہار کیا تھا کاش مجھ سے کوئی کہتا فرید مجھے راستہ بتاؤ کاش مجھ سے کوئی یک مشت ایک لاکھ روپے طلب کرتا کاش کوئی مجھ سے کہتا فرید مجھے پانی پلاؤ وفات کے وقت کلمہ شہادت سے پہلے کافی کا بند پڑھا آیا وقت فرید چلندہ گزرا ویلا کھلن حسندہ پوکھا پیندہ یار ملندہ جان لبانتے آندھی ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا وصال چاچنہ شریف میں چوبیس جولائی انیس سو ایک باروز بدھ کو ہوا تب آپ کی عمر چھپن ورس تھی آپ کا ایک بیٹا جس کا نام حضرت خواجہ محمد بخش عرف نازک کریم تھا اور آپ کی ایک بیٹی بھی تھی لنگر شفاہ انشاءاللہ تعالی تس جتنا مسافر سردی یا گرمی خواجہ راول مہین کریجہ ولیات دربار فرید دی طرف تو اور آپ ہی بیٹھیں لنگر چلیں دے بیٹھیں جتنا بھی ہو سامنے فرید پاک دا لنگر خانہ دربار تھی زیارت کی تھی آیا لنگر ہوتلے دے نہ کھا دا فرید پاک دان کھا دا حضور فرید پاک دے خوال حضور فرید پاک دے خلیفہ صاحب سامنے جہی کوئی کوئی دل دی آس مراد اپنا قائش اپنے بقسے دے چھتھ نل سٹو سوا بے